اتر پردیش سے جو خبر سامنی آئی وہ سب سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں اتر پردیش کے مینپوری میں آپ دیکھی آخیلیش یادف نے کیسے ڈمپل یادف کی جیت ہو اس کو لے کر پورا زور لگا دیا تھا لگتار میٹنگ کر رہے تھے اب ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک بہت بڑا دعو چل دیا ہے ادھر بھارتی جنتہ پارٹی نے شاکے امیدوار کی گھوشنا کر دی ہے اب ان سب کے بعد مینپوری کا اپچناو جو ہے وہ کتنا دلچسپ ہونے والا ہے سیاسی گلیاروں میں اس کو لے کر کیا کچھ رچہ ہے سب سے پہلے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں آپ کو یوپی میں اپچناو کا اکھاڑا تصمیر ساپ چمکے کا کس کا ستارہ جمپل یادف کی سامنے رگھو راج مینپوری میدان میں یادف ویسے شاکی ملائم کی سنصدی ویراست پر ملائم کی بہو کو ٹکر دینے کے لیے بی جو پی نے شاکی ووٹوں پر بھروسہ جتایا کل جمپل نے اپنا نامانکان سماجوا دیفاتی کے امیدوار کے طور پر کرایا یہ صرف ایک اکڑ زمین پر کرشی کر کے ہر مہینے ایک لاکھ تک کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے تو آج بی جے پی نے مینپوری کے ویدان میں رگھو راج شاکی کو اتارنے کا اعلان کر دیا جو کل نامانکان کریں گے لہٰذا اس سیٹ پر یادف ویسے شاکی کی لڑائی دلچسپ ہونے والی ہے کیونکہ مینپوری میں سوہ چار لاکھ یادف ہے تو سوہ تین لاکھ شاکی متداتا ہے جبکہ سوہ دو لاکھ چھتریے ووٹ ہے اور سوہ دس لاکھ برامن ہے ایک لاکھ بیس ہزار جاتف ہے تو وہیں ایک لاکھ لودی ووٹ ہے ستر ہزار ریش ہیں اور پچپن ہزار مسلم ہیں مینپوری میں شاکی ووٹرز کافی بڑی تعداد نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ اپچناف سے ایک ہفتے پورو سپا نے پورو مندری آلو شاکی کو اپنا زلا دیکش بنایا زاہر ہے اس بار سوہ چار لاکھ یادف کے سامنے سوہ تین لاکھ شاکی ووٹ پر داؤں لگانے والی بیجے پی جنپل کو یوں ہی ووک آور دینے کے موڈ میں نہیں ہیں اور اتنا ہی نہیں اگر چتری اور برامن ووٹوں کے ساتھ ساتھ بیشن نے ساتھ دیا تو بیجے پی پچھلے اپچنافوں کی طرح مینپوری کا میدان بھی آسانی سے پتے کر لے گی ساتھ بی ایس پی کے نا لڑنے پر ان کا بوٹر آخر کدھر سونگ ہوگا یہ بھی مائنے رکھتا ہے راамپور کی بیدان سبا خطولی کی بیدان سبا اور مینپوری کی لوگ سبا تینوں اپچناب بڑے انتر سے بھارتی انتہ پارٹی جیتنے جائے رگورا شاکی کی اس چیتر میں اچھی پکڑ مانی جاتی ہے رگورا شاکی سپا میں رہتے اٹاوہ سے دو بار سانسد اور ایک بار سدر اٹاوہ سے بیدھائک رہے ہیں دراصل رگورا شاکی نے سیاسی ککھرا سماجوادیوں سے ہی سیکھی ہے ایس پی کے ٹکیٹ پر انیس سو ننیانوے اور دو ہزار چار میں اٹاوہ سے سانسد رہے دو ہزار بارہ میں اٹاوہ سدر سے بیدھائک بڑے تھے شیوپال یادف کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں اس لیے دو ہزار سترہ میں ایس پی کو چھوڑا تو شیوپال کے ساتھی ہو گئے تھے اور اس سال پروری میں شیوپال کا ساتھ چھوڑ کر بیجے پی کا دامن تھام لیا تھا ایسے میں آشنکہ ہے کہ بھتیجوں سے ناراض چل رہے چچا شیوپال بھی اپنے پرانے ساتھی کا ساتھ دیں گے تو نشت طور پر مینپڑی کے اکھاڑے میں بھی بیجے پی آزمگڑ والے دعوں سے اکلیش کو چت کر سکتی ہے اس کے علاوہ آج بیجے پی نے خطولی اور رامپور ویدھان سبھا کے اپچناف کے لیے پرتیاشیوں کا اعلان کر دیا ہے بیجے پی نے مزفر نگر کے خطولی میں نی برطمان ویدھائیق وکرم سنگھ سینی کی پتنی راجکماری سینی کو اتارا جہاں گڑ بردن کی طرف سے رلڈی امیدوار مدن بھائیات تال ٹھوک رہے ہیں جبکہ رامپور سیٹ سے بیجے پی نے آکاش سکسینہ کچھ کر دینے کا فیصلہ کیا جو سب کا ساتھ سب کی ڈکاس کے مدے پر چناف جیتنے کا دعویٰ کر رہی ہیں حالانکہ آزم خان کی رامپور سیٹ سے سماجوادی آخر کس پر دعو لگائے گی اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے بیورو لپورٹ زی میڈیا یہ صرف ایک اکڑ زمین پر کرشی کر کے ہر مہینے ایک لاکھ تک کماتے ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے